بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بڑا ہنگامہ خیز دن ہے اور اسلامباد کے اوپر حکومت کہہ رہی ہے کہ دھوا بولا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ وہ اپنا کوئی حق لینے آ رہے ہیں حقیقی ازادی کے لیے آ رہے ہیں اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی کہ ان کو ازادی اسی وقت کیوں یاد آتی ہے جب اسلامباد میں یا پاکستان میں کوئی ایکٹیوٹی انٹرنیشنل نیول کی جنرنیٹ ہو رہی ہو پاکستان آگے بڑھ رہا ہو اس طرح کے وہ الزامات لگاتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پروکسی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کھیل رہی ہے کن کی پروکسی ہے یہ شنگائی تاون تنظیم کا جو ہے وہ تین روزہ کانفرنس ہے اور انڈین جو وزیر خارجہ ہیں ایک مدت کے بعد پاکستان آ رہے ہیں حالانکہ عمران حان صاحب کہتے تھے کہ میرا فون نہیں سن دے مودی صاحب چائنیز پرائم منسٹر آ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو بائیڈن بھی مل رہے ہیں یعنی کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے سادہ الفاظ میں ان کا یہ خیال ہے کلیم ہے جی ہاں ظاہر ہے اور نہیں ایکانومی کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات میں بھی تو 63 وہ بھی ایک معاملہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ بھی ایک ایشو برحال پاکستان میں ہونا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ آئینی ترمیم کو روکنے کا راستہ ہے حقیقی ازادی کیا ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ سب مجھے اجازت دیں تو آج کا دن جو ہے وہ بڑا ہنامہ خیز ہے تو اس کی ابتداء بھی بڑی ہنامہ خیزی کے ساتھ ہونی چاہیے اور میری نہیں لیکن میری گزارش یہ کہ پھر علفت صاحب کو بولنے دیں درمیان میں لکمہ بھی دینا اور ٹوکنا بھی دیں بلکب پہلے نا دی گال سوڑا علفت صاحب بسم اللہ میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آج شکیل تھا رہا ہے میرا وہ علفت صاحب شکیل ملک صاحب تھا پھر مارے آگے نہیں شراب علفت صاحب میرا نمبری آگے میرا وہ علفت صاحب کے ساتھ کی کہ میں نے ان کی اتار کرتے ہیں اچھا چلے ٹھیک نہیں 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 وہ جو جواب نہ آیا نا وہ جواب نہ آیا تو نے کہا میری باس کرتے لانا پہلے اور میں نے داد سا کو یہ گفت کر دی گا گفت کر دی نہیں وہ ویڈیو میں یہ کہیں کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی اشیرہ کر رہی آپ دیکھ رہے ہوں گے اچھا جی سوال یہ ہے علفت صاحب کہ آج رات بارہ بجے یعنی کہ جب پانچ سکاری شروع ہو جائے گی پاکستان کو حقیقی ازادی مل جائے گی سر یہ حقیقی ازادی کا کھیل نہیں ہے یہ بفادات کا کھیل ہے دونوں طرف سے نہ پیٹی آئی کی طرف سے اور نہ جنہوں نے اسلامباد کو مکمل طور پر بند کر دیا ان کی طرف سے اچھا میرا سوال ہے آپ سے کہ نہیں سوال کرو گے مجھے بات کرنا ہے یہ جوڑ لے نا سر گزار میرا حق تجھو نہیں سکتے سر سوال کرو گے سر میں سوال یہ ہے کہ انتظر میں سوال پر آنے پوری کوشش کی تھی لیکن میٹر ڈل کر دے کر دیں یاد کر لیں اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہی حرکت کر رہی ہوتی تو یا کسی کی بھی حکومت ہو اور اس طرح کا معاملہ ہو جو اس کے صورتحال ہے تو اس کے پاس کیا آپشن ہے سر میرے خیال میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو انگیج کرتی جو سہستدار نہیں ہوتا اس کو بھی آپ نے سہستدار بنانا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو لے کے آنا ہے سر دیکھیں اگر ایک ایک گیم پلئر ہے جس کو آپ مانیں یا نہ مانیں آپ نے اس کو کبڑی کھلانے کا طریقہ سکھانا ہے وہ اناڑی ہے اس کو سکھا ہے یا اس کے پاس پاور ہے قوت ہے وہ اچھے خاصے پلئر کو وہ روک لیتا ہے تو اس کے پاس پنجابی کہیں دینے ہو سنو تنگ بانگ بھی آن دینے کہ کس طرح پلئر نو چکڑا ہے کس طرح سٹڑا ہے یہ ساری چیزیں ہیں میرے خیال میں اس ست جو گیم ہو رہی ہے نا وہ بہت خطر راک ہے ایک تو انٹرنیشنلی کے شنگائی تعاون تنظیم کے ہماری بڑا اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے پاکستان میں اور یہ شنکر صاحب آ رہے ہیں بڑے لمبے عرصے بعد انڈیا کے ساتھ حالی کے باجوا صاحب نے کہا تھا کہ آپ باتجیت کا آغاز کریں انڈیا کے ساتھ اس وقت عمران خان صاحب کو لیکن خان صاحب نے کہا تھا کہ جب تک انڈیا پانچ اگست کا اقدام واپس نہیں لیتا ہم ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے باران چلو اچھا ہوا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے تنہا ہم نہیں چل سکتے پاکستان طریقہ انصاف کو بھی سوچنا چاہیے کہ سب کچھ عمران خان صاحب نہیں ہے پاکستان ہے تو عمران خان صاحب بھی ہیں خدا نہ کرے اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر نہ میں ہوں نہ کچھ اور ہے اس وقت معاملہ کچھ اور ہے میرے خیال میں جو میری ذاتی دینست میں ہے آئینی ترامیم کا معاملہ ہے جس کا گیٹوے چیف جسٹر صاحب نے اپنے فیصلے میں کھول دیا ہوا ہے پانچ رکنی فیصلے ہاں پانچ رکنی جو ہیرے ہیں ان کا جو فیصلہ ہے اس نے گیٹوے کھول دیا ہوا ہے کہ اگر تو یہ ترامیم ہو گئی تو خان صاحب پھر لمبے گئے پھر پل جاؤ اگر پچیس اکتوبر تک گورنمنٹ یہ ترامیم کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر جو لوگ یا جو قوتیں گورنمنٹ پہ ریلائے کر کے بیٹھیں ان کو تمام طرح اختیارات وسائل سب کچھ دیا ہوا ہے اس کے باوجود یہ نہیں کر پاتے ایک چھوٹا سا سوال ہے پھر ان کی جو آپ نے ان سے سوال کیا تھا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں صرف ڈیڑھ ورن میں مقا دیتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا سر پی ٹی آئی کے عمران خان کے خلاف تحریک ادھم اعتماد جمع ہونی تھی اور پاکستان میں اوائیسی کا ایک ہونا تھا ایونٹ ہونا تھا اور اپوزیشن نے سارا آپ میں نلے کر دیا تھا کہ نہیں یہ ہونے دیں اس کے بعد اب اپنا کھیل کھیلیں گے ملک میں عمران خان کو یہی کہا گیا ہے کیا رب آجیں بیچوک پر بیٹھے جہاں بیٹھ جائیں جہاں لیکن ابھی ذرا چند دن کے لئے موخر کریں ایک کی سے پکچس مہار تک کیا ہے جی سر میں یہ سلیہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہو جی تو اپوزیشن میرے خیال میں محمد علی دورانی صاحب نے اس پر بڑی اچھی تجویز دی تھی کہ پاکستان طریق انصاف کو بھی شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک اپنے ہر طرح کے اتجاج موخر کرنے چاہیے اور حکومت کو بھی اپنی آئینی ترامیم کا اگر وہ سوچ کر بیٹھی ہوئے تو اس کو بھی موخر کرنے چاہیے سر اس وقت پاکستان سفر کر رہا ہے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ معاملات مفادات کی گیم ہے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا سوال تھوڑا سا اور ہے کہ اگر آئینی ترامیم فرض کریں نہیں ہوتی تو خان صاحب کیسے بچ جائیں گے پھر جو حکومت سوچ کے بیٹھی ہوئی میں نے یہ کہہ رہا جو حکومت سوچ کے بیٹھی ہوئی دی ہے جیسے بھی دی ہے بچے بچے یکے دیں گی چلے نہیں نہیں ہمیں بات تو کرنے ہوں وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا انہوں نے جو اپنے کارکنوں کو پیغام دیا ٹویٹر پر کہ میں اپنے ایسے کی قربانی دے رہا ہوں یا دے چکا ہوں اب آپ کی باری ہے آپ لوگ باہر نکلیں قربانی کا مقصد یہ ہے کہ میں نو بچاؤ اے آئینی ترمیم ہوگی میں نہیں بچنا آئینی ترمیم نے بچن کا کتنا سوال ہے آئینی ترمیم نہ ہو لینا بچن کے کس سر سر میں کہنا کہ عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں یہ بازے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم نے آئینی ترمیم کی انہوں نے چیف آفارمی سٹاف کی جو تائناتی تھی اس کو روکنے کے لیے لانگ مارچ کیا لانگ مارچ ہوا وہ تائناتی نہیں روکی وہ ہو گئے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم آئینی ترمیم سے راستہ ہاں ہاں اگر ہم نے اس کا کازی فیضی صاحب کوئی راستہ نہیں روک ہو سر وہ ریفرنس کس نے فائل کیا تھا آپ لوگ کو سب پتا ہے کس نے فائل کیا تھا سر عمران خان نے بتایا کہ کوشش کرتے تھے ان لوگوں کو جن کو سیاست نہیں آتی تھی انہیں سکھانے کی تو عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ وہ فیض امید کو سیاست سکھا رہے ہیں حالانکہ انہوں نے پتا تھا کہ فیض امید انہیں کھلا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو سیاست اگر نہیں آتی اوائی سکھا ایک ایمیٹ تھا اور بڑا اہم ترین ایمیٹ تھا دیکھیں مسلم لیگ نون پیپس پارٹی مارے کھا کھا کے انہوں نے سیاست سیکھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اہم ترین ایمیٹ ہے ہماری سیاست کہیں نہیں جاتی ہاں سب سیکھ رہے ہیں سب سیکھ رہے ہیں مار پڑے گی تو سیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں عاصر زرداری صاحب نے کہا تھا کہ پہلے سیاست سیکھو پھر بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سیاست سیکھو پھر زرداری صاحب سے اس صاحب سے اس صاحب سے اس صاحب سے اس صاحب سے نہیں نہیں سر وہ ادھر مائک لگاؤ ہوئے نا پھر وہ آپس میں گھڑڑ سر آپ سوال کرنا چاہیں گے جی میرا سوال وہی ہے کہ کیا رات بارہ بجے پاکستان کو حقیقی ازادی مل جائے گی یا جو پاکستان تحریک انصاف کا چونکہ ان کا تو قلیم ہے نا کہ نگلوں کی کی ازادی کے لیے تو آج رات بارہ بجے تک یا سولہ ستارہ اکتوبر کو ازادی مل جائے گی سر کیونکہ اکلیم یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے اس نے کہا وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے وہ اس نے کہا ہے کہ جی کہ اکتوبر میں باہر آجوں گا تو انہوں باہر آجے گا سر کہا مجھے مجھے پاسی دینا چاہتے ہیں اگر میرا کچھ ہو گیا میرے ساتھ اس کے ذماندار یہ لوگ ہوں گے اس نے یہ ہی کہا ہوا ہے اس نے کہا مردین اب ٹرائل ہوگا ملٹی کوٹ میں پھر یہ بھی ہو جائے گا اللہ کے ولی جو کہہ رہے ہیں تو یہ وہ کہہ رہے ہیں سر انقلاب سر میرا کھلے سوال سر میرے بانی سر تینکیو سر آج تو نا آج تو سر انقلاب برپا ہو گیا ٹائم بھی ملا اور دوسرا علفت بھائی نے کہا ہے کہ عمران خان کو سوج بوجھ نہیں ہے اور اسے اسے سمجھایا جانا چاہیے انہوں نے پاکستان کی پوری پلٹیکل لیڈرشپ کو کہا ہے کہ بھائی اس کا خیال کریں اس کو پڑھائیں بتائیں لیکن کیا وہ سمجھنے کے لیے تیار ہے اور جو ابھی آپ نے کہا کہ وہ ازادی لینے آ رہے ہیں کونسی ازادی سر کال تو دی گئی ہے اسلام آباد ویسے پنجاب کو انہوں نے آجزم کے جو مریض ہے نا بچے ان کے لیے سکول بنا دیا ہوا ہے آج اس کا افتح ہو گیا ایک سال کے اندر اندر بن جائے گا ایک سال بعد شاید ان کی وہ یہ وہ کراچی بیجیوہ پہلے سے ہے ہاں پہلے ہاں پہلے ہاں پہلے ہاں پہلے ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے دمکاری صاحب جو بات کر رہے ہیں امران صاحب یہ جو ازادی لینے آ رہے ہیں وہ جو کافلہ چلا ہے پشاور سے اور خیبر پختونخواہ سے وہ وہاں پہ ان لوگوں کو دہشتگردوں سے ازادی کیوں نہیں دلوا رہے ہیں وہاں پہ غریب پتھانوں کا پیسہ جو ہے وہ امران خان کی انتشاری سیاست پہ جو خرچ کیا جا رہا ہے اسے ان کی بھلائی کے لیے خرچ کیوں نہیں کیا جا رہا علی امین گنڈاپور صاحب اگر ایزا یوتھیا یا امران خان کے فالور کے طور پہ وہ اگر کوئی احتجاج کرنے آ رہے ہیں تو پھر علی امین گنڈاپور کی حضیت میں آئے نا چیف منسٹر کا پروٹوکل لے کے آ رہے ہیں چیف منسٹر کا پورا وہ کانوائی ساتھ لے کے آ رہے ہیں پیسہ دگا رہے ہیں یہ کیوں لگایا جا رہا ہے اور بھیرت ہوتی ہے یار کہ ہمارے دوست یہ سوچتے ہی نہیں ہیں ایک طرف وہ بات کرتے ہیں مریم نواز دیکھیں فلان کر رہی ہے فلان کر رہی ہے اور یہ سارے کا سارا کاسمیٹکس ہے وجہ ساری کی ساری وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کو جو ہے وہ اپنا کرنے کے لیے تو بھائی آپ بھی وہاں پہ ان کے لیے کچھ کریں آپ ملک میں آگے لگا رہے ہیں اور کیوں لگا رہے ہیں بات وہی ہے کیونکہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے سر اور اگر پاکستان آگے بڑھے گا تو امران خان کی حصیت کیا بچے گی نہیں کیوں امران خان کا پاکستان کی سیاست میں کیا انوالمنٹ ہے اس وقت امران خان صاحب کی وجہ سے وجہ سے پاکستان آدموس اس وقت پاکستان کا کیپٹل مفلوز ہوا پڑا ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں کے پی سے لے کے پنجاب تک انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے وہ بوٹر وے بند ہے وہ جناب آنسو آنسو گیس چڑھا رہے ہیں یہ جو انتشاری ہیں انتشاریوں کے ساتھ کیسے ڈیل بر کیا جائے تو مجھے کہا گیا کہ آپ نہ جائے گی تو اگر آپ چلے گئے تو واپس نہیں آپ آئیں گے ایک بار جو کراچی پہ سے آ رہے تھے نا لوگ ان کو ملطان میں روک دیا گیا موٹر کے اوپر کے بڑھے رات دس وقت آپ کو بتائیں گے یہ آپ واپس چلے جائیں گے تو یہ اس وقت ملت کی حالت اور ایک بات میں اور پر نہ چاہرہ اس میں سے ایک چیز ایڈ کر دوں یہ جو کہہ رہا تھا کہ ایک اس نے محفلوج کیا ہوا ہے اسلامت بن کیا ہوا ہے ایک ذہنی مریض نے ایک ڈراما رچایا تھا سکندر نے تو ایک اور ذہنی مریض جس کے اتنے سارے فالورز بھی ہیں اس کے تو فالورز بھی کوئی نہیں دے اس کے تو دھیر سارے فالورز بھی ہیں تو پھر یہ ذہنی مریض جو ہے ساہب اکرے ملک میں آگے لے گا لیکن عمران صاحب ایک اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں علی امین گنڈاپور صاحب جب بھی پشاور سے نکلتے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں سلام کرنے کیوں چلے جاتے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو بار بار ریلیف کیوں دیا جائے سر کیا حفاظتی زمانت جو ہے وہ ایک ہی کیس میں بار بار دی جا سکتی ہے نہیں دی جا چوئی صاحب اس پہ زیادہ بات یہ ہے کہ ہمنا سر اکیس تنبر کو بھی یہ بندہ اسی کیس میں حفاظتی زمانت لے کی آیا اور حفاظتی زمانت آپ جائیں میں جاؤں یا کوئی اور جائے تو وہ جج دے گا دو سے تین دن یا چار دن کے لیے وہ مطلقہ عطالہ تک پہنچنے کے لیے اکیس تنبر سے پانچ اکتوبر تک اور پانچ اکتوبر سے اگلے ایک ماہ تک حفاظتی زمانت پشاور ہائی کورٹ وہ حقیقی آزادی کے لیے آ رہے دنیا کی کون سی حقیقی آزادی دنیا کی کون سی حقیقی آزادی دنیا کی کون سی تحریک جو آزادی کے لیے ہو وہ رہداری زمانتیں لے کر اور جو انقلاب کا جو کمانڈر ہوتا ہے شپیس آغار وہ رہداری زمانت لے کر کافلے کی قیادت کرتا ہے اس سے بڑا ڈراما کون کے ساتھ اچھا لیکن میری غلصہ بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ تانہ تیمیڑا دے لیں دل کو خوش کر لیں کہ جی وہ ایک سکندر تھا اچھا وہ اس نے پورا اسلام بات مفروض کر دیا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ احمقوں کے کچھ نہیں ریسترہ نہ کہیں کچھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ وہ ایک بہنسہ جب گری میں یا مہلے میں گستا ہے وہ دسہ توڑ کے تو پھر تو پورا بیران ہو جاتی ہے میری قرآن کی کمسال نہیں دیتا ہے بیرسے بیرسے کے مغیر چلیں لیکن بات یہ کہ ایک فالونگ ہے اور اب اس کا حل جو ہے وہ کنٹینر کے راستے بند کر کے نکلے گا یا کوئی اور نکل سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا سے آپ انٹلیکچل لوگ ہیں اس کے پر تھوڑی سی ایک ڈیپٹھ والی گفتم ہونی چاہیے نیکن فالونگ تو موجود ہے اور آپ نیٹ ریزلٹ تب ہی نکال سکتے ہیں جب آپ پوری حقیقت سے اس کو کریٹیکلی انیلائز کریں اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم عمران خان اور چاہت فتی علی خان کے دور میں زندہ ہیں تو آپ کو اسی طرح ہی فیس کرنا پڑے گا یہ ہم بھگت رہے ہیں تو فالونگ سے انکار جو ہے وہ غلط بات ہے کلٹ موجود ہے کلٹ از اٹیکنگ جو اور جو وہ وہاں سے بنا کے آ رہے ہیں وہ ظاہر ہے آپ کو لشکر کشی کا بتایا گیا تھا وہ لشکر کی صورت میں ہی آتے ہیں اچھا وہ ہمیں چاہے لے کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں ہمیں چاہے رہے ہیں یہ اسمہ بخاری صاحبہ نے یہ ریٹویٹ کیا لیکن اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ خود ایک ہتھے آ رہے ہیں انہیں چاہیے کیا لاشیں لاشیں ٹھیک ہے یہ آپ فیصل وارڈا کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں میں فیصل وارڈا وغیرہ کوئی نہیں فالو کرتا سوری تو میں اپنا جو خیال ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں چلے آپ آپ کہا لو ان کے ذمہ بڑی سخت ڈیوٹی ہے مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ڈیوٹی کیا ہے آپ کے شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے چینی وزیراعظم آ رہے ہیں ظاہر ہے وہ ایسیو میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ بہت سارے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں سی پیک ٹو سی پیک ٹو ٹھیک ہے ایم نائن شاید اس پر بات ہے اور باقی معاملات یہ مسئلہ جو ہے پہلے بھی ایک بھائی نے کہا کہ جب بھی چائنہ آپ کے معاملات میں آپ کو کئی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انٹر ہوگا یہ کون سی ڈیوٹی ہے جو کہ فوراں نافذ ہو جاتی ہے اور یہ جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں نا کہ آپ نے سی پیک کو روکنا ہے جہاں شنگائی کا لفظ آئے گا اسے روکنا ہے بیجنگ کا لفظ آئے گا اسے روکنا ہے اس ڈیوٹی میں واپسی نہیں ہوتی واپسی میں موت ہے یہ کام بڑے سخت ہیں میں آپ سے سیدھا سادھا پوچھتا ہوں یہ ابھی صرف ایسیو نہیں ہو رہا میڈل ایس میں آگ لگی ہوئی ہے یہ ایران بہت بڑی ہڈل تو ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے لیکن جب ایران نے ابھی کاغذ پر ایٹم بم لکھنا نہیں سیکھا تھا تو سب سے پہلے اسرائیل نے اپنا ایٹم بم کا ایر ڈیفنس سسٹم لگایا تھا کس کے لیے لگایا تھا آپ لوگوں کے لیے دو دفعہ آپ کے ایٹومک انسٹالیشنز پر حملہ کرنے کی کوشش کی ایک ہی ملک ہے انڈیا نہیں ہے اسرائیل ہے ویڈ دی ہیلپ آف انڈیا اور یہ یہ چیزیں موجود ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ اصل پوٹینشل تھریٹ جو ہیں پاکستان سے اگر کسی کو فیل ہوتی ہے یا نیکس فیوچر ہوگی تو وہ پاکستان ہے اسرائیل کو ایران ایک ہرڈل ضرور ہے ایران اپنی پروکسیز یا الائز کے ذریعے چل رہا ہے یہ بھی ایشو ایڈ کریں ایک طرف زیک گولڈ سمیتھ ہے جو روزانہ آپ اس کی ٹویٹس دیکھیں فار اسرائیل اور اسی زیک گولڈ سمیتھ کو آپ کے جو عمران خان ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے نہیں پتا یہ ایک سالے کا کون سا رینجمنٹ ہے جی جس کے لیے موت آئی ہوئی ہے اتنی بری طرح کی ڈیورس ہوئی ہوئی اب میں اس کی جب اس کی جب اس کی کمپیئن پہ گیا تھا نا وہاں محمد صادق اخلاق تو بقیدہ اس میں اس نے کہا ہوا ہے کہ یہ صادق اور علین ہے ہاں جی نہیں اس کے دل میں درد ہے میں روٹ کا اس کے طرف جا رہا ہوں ایک ہوتی ہے جی ہیپیلی ڈیورس یہ وہ معاملہ بھی نہیں ہے یہ تو کسی نے کسی کے ساتھ تصویریں کچھوائیں اور تب ڈیورس ہوئی تھی تو اتنی جو آہ بیل ایٹموسفیر میں یہ یورسلم ٹائم پوس نے لکھ دیا ہوا ہے کہ کون ہاں کہ کیوں اس کی یہ 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 جمائمہ خان کی اتری تھی اور انہوں نے خود اتروائی تھی نہیں وہ ادھر پاکستان میں تھے اور اگلی فلائٹ لینی پڑی تھی تب طلاق ہوئی تھی اور اتنی بری والی طلاق میں آپ اپنی بیٹی کی گارڈینشپ بھی دے دیتے ہیں وہ شاید زیک گولڈ سمیت کے پاس ہے یا کیا یہ کیا رہی میٹ ہے جلے کسی کے پاس تو کیا رہی میٹ ہے بیٹی تو مانتے ہی نہیں ہے ہاں جی ہاں جی آپ تو وہ باتیں جو ہے نا آپ سوچنے کی بات ہے کہ جب بھی چین کا راستہ روکنا ہوگا پیچھے کیوں نہیں جاتے ہم دوہزار چودہ میں تو بار بار کئی دفعہ مطالبہ کر چکا ہوں کہ اگر نو مائی کا اتصاب واقعی پبلک کے میں بھی امیج بنانا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ تو اتصاب پھر چودہ دوہزار چودہ سے شروع کریں کوئی بھی فسے جی سو وٹ سارے اب فسے ہی پڑھیں ساکر بن سار پہ سیرے چڑھ رہے ہیں ای موجیز والوں ای موجیز والوں میں ہوں رہے ہیں تو یہ معاملات جو ہیں جب بھی یہ میرا خیال ہے آپ اس کو انٹرنیشنل تناظر میں دیکھیں صرف قومی تناظر میں نہ اس سے انہیں اگر فسیلیٹیشن ملتی ہے کہ اس سے ان پر کوئی پریشر کا مجھے یہ بات نہیں ویسے سمجھ آئی آئینی ترمیم سے ان کو کیا چھٹکارہ ملے گا جیل سے مجھے بات سمجھ نہیں آئی ویسے اگر 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 ایک سکن میں میری میری دانست میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ یقین ہے کہ اگر منصور علی شاہ آئیں گے وہ ساڑھا بندہ ہے نہیں ساڑھا بندہ نہیں سن تو لیں جو مخصوص نشستوں میں انہوں نے فیصلہ دیا یا پھر جو انتخابی عذرداریاں ہیں ان میں انہیں لگتا ہے کہ ہمیں انصاف مل سکتا ہے یا ریلیف مل سکتا ہے جو بھی اس کو نام دے لیں حکومت یہ پلانیں بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے مندوخیل صاحب کو چیف جسٹس بنانا ہے منصور علی شاہ کو نہیں بنانا ہے پانچ نام ہمارے پاس آئیں گے حکومت بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ کی ہنچ ہے فیصلہ نہیں ہوا سر حکومتی صفوں میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں سر حرارکی ہوتی ہے ایسے نہیں باتیں باہر نکلتی میں کسی اور جیج کا نام بھی لے سکتا تھا لیکن میں مندوخیل صاحب کا نام لے رہا ہوں تو حکومت کی اندر کہیں نہ کہیں یہ چیزیں اندر ڈسکیشن ہے مندوخیل صاحب آنے کے فیر نہیں بچے گا پھر کتے پھر اوپر آئینی دعالت کے سربراہ ہوں گی جناب حضرت مولانا جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب سر انہوں نے انکار نہیں کیا کوئی انکار نہیں کیا انہوں نے اچھا وہ انکار بھی کر چکے ہیں سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب بھاگے بھاگے آ بھی چکے ہیں اور وہاں پہ آٹھ کا جوٹ ٹوٹ بھی چکا ہے اچھا ایسے نہیں ہوگا جو ارینجمنٹ امران خان اپنے دماغ میں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں ریگارڈنگ عدلیہ تو پھر آپ کے یہ جو الیکشن یہ جو ہوئے ہیں یہ نال اینڈ وائڈ نہ ہو جائیں پھر اگر گیم ہوئی تو بڑی ہوگی پھر چھوٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ پھر یہ اگلی یہ الیکشن نہیں اتفاق ہے مجھے خان صاحب کی بات سے اتفاق ہے یہ پچھلے پر آنے یہ اس کی مورال اتھارٹی نہیں رہ گی یہ مورال اتھارٹی نہیں رہ گی سپریم کورٹ پکٹ اس کا مطلب ہے اس کا کوئی حکم نہیں مانے گا نہیں بلکل نہیں مانا جائے گا پہلے مانے گا لیکن رزوان صاحب کیاوس کریئٹ ہوتا ہے پنجاب میں ہم نے کیاوس کریئٹ ہوتے دیکھا جب آرٹیکل سکسٹی تھری اے کو ری رائٹ کیا گیا دو دفع کیا گیا دو دفع کیا گیا اور ریکوائرمنٹ کے مطابق چینج کیا جاتا رہا اسے دو دفعہ اسی لیے تو بہرحال کیاوس تو کریئٹ ہوتا ہے لیکن اس کو میں آگے مائک دیتا ہوں وجہ صاحب کو کہ یہ اس کو بین الاقوامی تناظر میں بھی دیکھا جائے جب بھی چین آتا ہے یہ دوسری یہ رشیہ یہ رشیہ چائنا بلوک ہے انفیکٹ اگر کہیں اس کو اسی او تو اس میں جب بھی آپ کا کوئی معاملہ جو آپ کا پروگرس کی طرف جاتا ہے تو یہ معاملہ کیوں شروع ہوتا ہے اتنی جلدی کیوں ہے اور اتنی لشکر کشی کیوں ہے اور یہ لشکر کشی کو بھی آپ الیبریٹ کریں وہاں سے کیسے لوگ کس نعرے کس سلوگن کے تحت کٹھے کر کے لائے جاتے ہیں کیا معاملہ ہے وہاں آپ پی ٹی ایم کو تو نہیں کرنے دیتے جرگا ٹھیک ہے وہ جو بھی اپنا کچھ پیش کرنے جا رہے ہوں وہ کچھ بھی اس میں کوئی تقریب کاری آپ دیکھ لیں مجھے نظر آتی ہے ویسے لیکن اسی نعرے کو اسی سلوگن کو کیپچر کر کے آپ ادھر آ کے پنجاب میں کیوں چلانا چاہتے ہیں یہ میرا سوال ہے شکریہ ایک تو میں سب احباب کو مبالک بات دیتا ہوں کہ الفت موغل نہیں آج ہوش مندیگی بات نہیں 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 وہی وہ ذرا ہلنا شروع ہوں آج تاریخ کیا ہے آج چار ستمہ چار ستمہ چار ستمہ کیونکہ ہم سے بڑے یہاں پر صرف عمر میں رضی صاحب ہیں ماشاءاللہ تو رضی صاحب پتہ صاحب ہو گیا رضی صاحب آپ سے گواہی لی جائے گی 6 اکتوبر 1999 لاہور شہر میں ٹرک اور اس آلائنس کا نام تھا جی اے ڈی جی اے ڈی یہاں تھا جی اے ڈی گرینڈ آلائنس فر ڈیموکریسی دو ٹھیک ہے عرفت مغل دو شکلیں مجھے یاد ہیں چونکہ آپ کو بتا کہ میں ایک کینہ پرور شخص ہوں وہ تو بے شکل ہے ایک کا نام عمران خان تھا اور دوسرے کا نام تحلو کازری تھا چھے تاریخ تھے 12 اکتوبر ہونا تھا یہ وہ وقت تھا جس وقت آرمی چیف کو چیئرمنٹ جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی بھی بنایا جا رہا تھا جب بھیجا جا رہا تھا شہباز شیف صاحب کو جو اب وزیراعظم ہیں اور چودی نسل لیت خان صاحب کو مذاکرات کرنے کے لیے عمران خان صاحب پچیس مئی دو ہزار بائیس ہو یا چھبیس رنوبر دو ہزار بائیس ہو بائیس ہو یا چھے اکتوبر انیس اور نینانوے ہو یا پانچ اکتوبر دو ہزار چوبیس ہو عمران خان صاحب کا جو مسئلہ آپ دوست بیان نہیں فرما رہے پا رہے وہ یہ ہے کہ اگر کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت تھی ہی نہیں انیس سو چھانوے سے اگر عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت ہوتی تو حفیظ اللہ نیازی مارچ دو ہزار بارہ میں پی ٹی نہیں چھوڑتے اس کو کھڑا کیا گیا ہے بنیادی طور پہ وہ سیاسی پروجیکٹ پیر ہو گیا ہے جس میں سیاسی قفتوں کو مفروج کر کے میں سوال کرتا ہوں توحصیصا آپ کو یاد ہوگا ہے ایک لفظ بار بار ہمیں سنائی دیتا رہا جب سے ہم نے ہوستعمال ہے تیسری سیاسی قوت چاہیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ لیبر پارٹی اور کانزرویٹی پارٹی میں تیسری سیاسی قوت کی ضرورت کو محسوس نہیں ہوتی یہ اٹھارہ سو لٹر سے الیکشن لائے گا یہ تیسری قوت کی ضرورت کس کو پیش آ رہی تھی تیسری قوت کو تیسری قوت کو اصل قوت کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ ایسی ہوگا ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ اب کل علی زفر صاحب کو آپ نے نوٹ کیا ہے یعنی وہ وقالت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے معاملت کرنے کے لیے تیار ہو گئے مقدمہ تو وہ پھر بھی ہار گئے درستہ کے کہ جو تشریف سعید چوئیس صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی بغیر اوفینس کمٹ ہوئے پینلٹی کیسے ہو سکتے یہی کہا تھا نا جو سب آپ نے یہی کہا سپریمی کورڈ نے بھی کہا اس کے نتیجے میں مخصوص انشستیں بھی آتی ہیں اس کے نتیجے میں آئینی ترمیم بھی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں بحثیت ایک جلی سیاسی قوت کے عمران خان صاحب بھی ختم ہوتے ہیں کلٹ ختم ہی مواکت ہے اس طرح چونکہ کلٹ کی اپنی مستیات ہے وہ اس کا اپنے پورس ہے وہ اس کو پورا کرے گا وائرس ضرفکارلی بٹو کا کلٹ پورا ہونے میں وقت لگا کس کا ضرفکارلی بٹو کا ملکل ہے یہ بھی بیسے ہے ایک اور طرح سے ہے یہ وہ نہیں یہ 77 نہیں نہیں پڑکشن نہیں میں صرف کیا سیتا ہے اس آپ بولانے کے سبنا پہلے یہ آج کے اخبار پہ پنجابی کلٹ نہیں ہے باقی سارے کلٹ پنجابی کلٹ نہیں ہے باقی سارے کلٹ پنجابی کلٹ ہوتے تو یہاں پہ آگے کوئی سندھی بلوچی نہ دید سکتا بٹو صاحب کو پنجاب نے وزیر اعظم بنایا تھا بٹو صاحب ولی خان صاحب کو پنجاب نے حزب خراف کا سبنا بنایا تھا ابھی فیصلہ باد میں سندریں بھی شوکت عزیز کو جتوایا تھا میں یہ ارض کر رہا ہوں تھر سے تھر سے شوکت عزیز تھر سے وزیر اعظم تھے تھر سے تھے سر شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم بنے تھے یہ کل دن لے گیا ہے اگر آپ نے نسال دیں گی تو کراکی سے سارے جیتے ہاں سارے بھی سارے یہ کیا پیس لے بڑے چلیں میں جو بات ارض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران کو لپیٹا جا رہے اور پروجیکٹ عمران کے جو میمار ہیں وہ بھی لپیٹے جا رہے ہیں دی فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے ان کی گرفتاری بزارتے خود دیفنیٹیو سٹپ تھا اس سے پیچھے نہیں آیا جا سزا کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی آپ کو پتا کہ میرا تو موقف ہے میں تو سزائے موت کے خلاف ٹھیک ہے شکر رہے براہ بھوکٹر صاحب نے بھی بات کی پیپولز پارٹی تو جسی ہوئی ہے سزائے موت کی میں صرف years کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی جس پارٹی کو اور جس سیاست کو بچانا چاہتے وہ دن بہ دن سوکر رہی ہے ہم نے Lahore بھی ان کا جلسہ دیکھ لیا ہے یہ واقعتا تھوڑا ڈیپرومیٹکل سپیکنگ اور قومی وقار کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھی بات نہیں لگتی کہ جب ایک انٹرنیشنل ایوینت ہو رہا ہو اور مولکہ جو داروں حکومت کوئی بات نہیں وہ موائل کے زیری یہاں تک پہنچے جیسے میں تو کنفرنٹیشن سے یہاں تک پہنچا ہوں نہیں کی پارٹی نہیں بیلس کرنے کی بچائے 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 ساتھ ساتھ سیچوی سب کافی دیر سی میں یہ کہ کہ یہ آخری کوشش ہے عمران خان صاحب کی انہویٹیبر کو ناغذیر کو روک لیں گے اور وہ ہو کے رہے گا وہ تو ہو کے رہے گا ہو کے رہے گا سر رحمیم بھی ہوں گی محسوس نشستے بھی ملیں گی اور یہ یہ جو پادے منٹر حکومت کا مہنی کہہ سکتا یہ اپنا ٹائم پورا کرے گی بلکو کہے گا یعنی کہ جو بات میں نے کیا آپ نے مجھ سے تفاق کی میرے والا مائی کہ مجھ سے تفاق کی چھوٹ نہیں نہیں اس طرح نہیں بلکو نہیں آئے گا میرے والا آئے گا مجھ سے گل کرو مجھا نہیں آرہو دے دو جا نہیں آواز نہیں آپ میں کہہ رہا ہوں آپ بات کیلئے میں بات کر رہا ہوں میں مسئلہ یہ کہ ایک خود پسندی کا شکار شخص ہے جس کا نام امران خان ہے نرگسیت نرگسیت کا کہہ لیں شکار اب اس میں ملکی بغوار کہاں سے آ گیا اس میں ملکی مفاد کہاں سے آ گیا اس کا مفاد صرف ایک ہے کہ میری حکومت ہو میری حکومت نہیں امران خان کی حکومت جس میں امران خان خود موجود وہ الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے بھی اس لیے حق میں تھا کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے اس کے جیب میں ہوتے ہوئے اور اگر اس کی پارٹی جیت بھی جاتی تو وہ تو اقتدار میں نہیں آ سکا تھا اس لیے وہ بھی بلنگ نہیں تھا اچھا اب کے پی میں بھی جو حالات ہو گئے ہیں فیض حمید کی درفتاری کے بعد اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا نیٹ ورک پر ہو گیا ہے اور وہ جو سپورٹ مل رہی تھی وہ کم ہو گئی ہے ختم نہیں ہوئی ہے مجھے لگتا ہے ابھی بھی کم ہو گئی ہے اچھا اور یہ بھی چلیں ہم خوش فہمی اپنی جگہ کہ فیض حمید گرفتار ہو گئے جیسے ابھی یہ سومنو صاحب کہہ تھے کہ اس نے بردی وہی پہنی ہوئی تھی جو راہی شریف نے پہنی تھی فیض حمید کو اس لیے نہیں گرفتار کیا گیا کہ اس نے کوئی جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی تھی کوئی جو اپنے حلف کی خلاف برزی کی تھی اس وجہ سے نہیں اس کو گرفتار کیا گیا اگر اس وجہ سے کرنے لگیں گے تو پھر لائن لگ جائے گی بڑی نبی پھر تو کیانی بھی اور راہی شریف بھی اور وہ جس نے گھر میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم تیسری فورس لے آئے تھے اپنے گھر میں وہ بھی موجود ہے ریکارڈ پر ہے چیزیں جس کی آڈیو سنائی گئی دھیل لگ جائیں گے گرے بانوں کی ہاں بلکل اور وہ جس کی آڈیو سنائی گئی اور باجوا صاحب کیونکہ تو ان کو کسی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا اب ضرور اسلام کی بات کرنے ہوں چی میں ضرور اسلام کی بات کرنے ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے ابھی بھی ہم نے راستہ کھلا رکھا ہے کہ ہم مستقبل میں بھی ایسے کام کرتے رہیں گے ہم نے کیا ہے ابھی اس وقت کر رہے ہیں میں کوئی کہنا ہم نے مستقبل کے لیے بھی یہ راستہ کھلا رکھا ہے کہ ہم اس طرح کے نظام جب چاہیں گے اپنی مرضی سے ایک وہ مٹی کا مادو وہ کیا مادو اور وہ اس کو لا کر اقتدار میں بٹھا لیں گے اور اس کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے گروپس رکھے ہوئے ہیں وہ چاہے انتشار کھلا رہے ہیں چاہے دشتگردی کر رہے ہیں چاہے لوگوں کو مار رہے ہیں لیکن ہم نے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ مرنے کے لیے آتے ہیں تو دنیا سے سب نے جانا ہے تو تھوڑے سے لوگ ان کے آتوں مر جائیں گے تو کیا ہوگا ہمارے پروجیکٹس جاری رہنے جائی ہیں ہم نے اپنے پروجیکٹس نہیں ختم کرنے اور اس کا سارا ہماری سیاسی جماعتوں کو جاتا ہے کہ جو اس کو روکنے کی بھرپور کوشش نہیں کر رہے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں تو اس عمران کے فتنے سے نہیں جان چڑھا سکیں اس کے اس میں کئی سٹینڈ نہیں لے سکیں ہیں کیونکہ وہ آنرشپ نہیں لے رہے ہیں یہ جو اب یہ جو سارا تازہ ترین ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ اب یہ وائنڈ اپ ہو چونکہ ان کو تو اقتدار نہیں مل رہا تو پھر کے پی میں بھی حکومت کی کیا ضرورت ہے اچھا ہے کوئی وہ ادھر لگ جائے گورنر راج لگے مزید وہ جو نفرتیں پیدا بار بار کہتے ہوتے ہیں کہ حالات خراب ہوئے تو یہ وزیراعظم بھی گرفتار ہو جائے تو وہ اچھا وہ تو پہلے ادھر وہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ادھر نفرتیں مزید ان کا مقصد ہے پاکستان میں نفرتیں پیدا کرنا پاکستان کے ہر ادارے کو ڈسکریڈٹ کرنا اور وہ کچھ اداروں کا اپنا بھی کمال تھا کچھ خان صاحب کی کوشش تھی کچھ شہد دے لوگ کچھ جانب صاحب نے کچھ سارا سارندہ شوق پی سی تو وہ سارا مل جل کے جو انہوں نے بربادی کھلائی ہے ان کو تو کچھ نہیں ملنا یہ بات تو نظر آ رہی ہے اور وہ بھی صرف وہ نیچرل پروسس ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے اس میں ہمارے لوگوں نے کوئی بہت بڑا رول پلے نہیں کیا حالات ایسے بن گئے کہ اس میں عمران خان آؤٹ ہو گئے ہیں اور چیزیں آگے نکل جائیں گی لیکن آگے نکلنے میں کاش ہماری سیاسی جماعتیں کوشش کریں کہ سیاسی نظام بن جائے جس میں جب ہم عوامی اجتدار کی بات کرتے ہیں کہ عوام کے ذریعے پارلیمنٹ کا رول ہونا چاہیے تابینہ کا پارلیمنٹ کا ہنڈرڈ پرسنٹ کرنی چاہیے سو فیصد ان کا اختیار ہے میں بلکل ان کے ساتھ ہوں لیکن وہ جو چیزوں کو روحنا جن کو سزائے دلوانی ہیں جو اس کے آرکیٹیک تھے پروجیکٹ عمران خان کے ان کے بارے میں بھی کبھی کبھی بول لینا چاہیے میاں صاحب یہ سوال تو اٹھاتے ہیں مجھے کیوں نکالا میاں صاحب کو آج تک پتہ ہی نہیں چل رہا کیوں نکالا وہ بار بار ہم سے کیوں پوچھے جا رہے ہیں وہ بتائیں ہمیں کہ مجھے اس لیے نکالا تھا یہ مجرم تھے اور میں ان کو یہ سزا دلوانے جا رہا ہوں یہ سوال نہ ہمیں سنایا کریں آج تک ہمیں یہی سوال سنایا جا رہے ہیں دوہزار بیس کو یہی کہا تو پھر بول لیں بیس اکتوبر کے بعد اس کے پاس ہی بتا سکتے آج حکومت آنے کے بعد اگر وہ اتنے بیبس ہیں اگر آج وہ اتنے بیبس ہیں کہ آج دوبارہ نہیں بول سکتے تو پھر ایسی حکومت اگر آپ نے تنی حمد ہے نا میں آئے تو بول رہا ہوں نا میری بھی عرصر نہیں حضور ابھی جو ہے نا پاکستان کی سپرین کورٹ کو بانگ کے ان لوگوں کو سامنے ڈالا ہے جنہیں کمرز عوید باجوا صاحب نے صرف اپنے پر لگے ہوئے ایک الزام کو ہٹانے کے لیے خڑا کیا لوگ مروائے اور آپ کو ایک نیا ٹول خدا کر دیا ہے جس کے آگے سپرین کورٹ بھی بے باس ہے چلیں اس پہ بات کریں گے سعید سیاستدان ذمہ دار ہے مجھے بتائیں ان کے پاس اپشن کیا تھی سیاستدان سٹینڈ ہے باجوا صاحب کے بعد والوں کے پاس کیا اپشن تھی امران خان کو واپس لاتے وہ نہیں یہ امران خان کو اٹھانے کے لیے بنائی تھی دوہزار سترہ میں سر اپنے میں سیاستدانوں کو نہ ریسکیو کریں غلط چیز پہ غلط چیز پہ نہ کریں سیاستدان مجھے سر بکائی ہے کہ اگر میں سیاستدان کو ریسکیو نہ کروں گا جہاں مظلوم ہیں میں ان کے ساتھ کھڑاؤں لیکن مجھے مظلوم سیاستدان نہیں چاہیے مجھے طاقتور سیاستدان چاہیے جو میری حفاظت کرے مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں وزیراعظم کی حفاظت کروں مجھے سر بکائی ہے جو پاکستان کی لوگوں کی حفاظت کرے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں صحیح چوئی صاحب میں نے بڑا گل جیا فیلو رہا صحیح چوئی صاحب چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مصور ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں واپس آکے یہی سے بات شروع کریں موسیقی